جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے نگران حکومتوں کے حوالے سے کچھ مطالبہ کیا ہے کچھ آئینی پوائنٹس اٹھائے ہیں سپریم کورٹ کو ریفرنس بیجنے کا کہا ہے کیوں کہا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں بڑی امپورٹن تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا ازاد کشمیر کے اندر ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا وہاں پہ کیا کھیل ہو رہا ہے کون کس کے پیچھے ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں اچھا میں شروع کرنا چاہتا ہوں گزشتہ روز جہاں باق ہوئے وفاقی وزیر ریلیجس افیر مفتی عبدالشکور صاحب ایک ٹریفک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ اسلام آباد کے اندر میریٹ ہوتل کے قریب اچھا یہ ایک بڑا ایک تو افسوسناک واقعہ ہے اس مہینے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جا سکے کم ہے کہ ایک اتنے سینئر پالیٹیچن تھے اس طرح ٹریفک حادثے کے اندر ان کی جو ہے ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی اور ان کی فیملی کے لیے ان کی جماعت کے لیے حکومت کے لیے ایک لوس ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں میریٹ کے قریب اتنے پوشیری ہیں کہ اندر جناب ایک گاڑی اتنی تیزی سے آتی ہے اور آ کے ان کو ہٹ کرتی ہے اب بڑا کوسٹن یہ ہے کہ شہر کے اندر اتنی تیزی سے گاڑیاں چلائیں کیوں جا رہی ہیں اچھا اب میں خود بھی اسلام آباد میں ڈرائب کرتا ہوں پھرتا رہتا ہوں کوئی بھی شخص جو ہے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گاڑیاں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو نہ قانون کی پاسداری کر رہی ہوتی ہیں نہ ٹریفک کے رولز کو وہ کچھ سمجھتے ہیں وہ تیزی سے چلا رہے ہوں گے اس دن میں جا رہا تھا میرے سامنے ایک دم سے دو تین بڑی گاڑیاں آگئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم رک جاؤ ہماری گاڑیاں پہلے جانے دو اگر میں وقت پہ بریک نہ لگاتا تو میری بھی ٹکر ہو جانی تھی تو یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح جو ہے قانون کا مزاق اڑاتے ہیں تیز سپیڈنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو بچے بھی نظر آئیں گے ینگسٹرز بھی نظر آئیں گے کہ جی ماں آپ کا پیسہ کھلا ہے تو بس اس طرح گاڑیاں اڑائی جاؤ اس کے علاوہ دیگر آپ کو سرکاری الکار بھی اس طرح کے نظر آئیں گے گاڑیاں تیزی سے چلا رہے ہوں گے جس میں جناب کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا کہ یہ ریزیڈنچل روڈ ہے یہاں پہ کوئی جانور سامنے آ سکتا ہے بچہ سامنے آ سکتا ہے گاڑی سامنے آ سکتی ہے نہیں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا آپ جا رہے ہوں گے تو پیچھے سے آکے گم سے آپ کے اوپر گاڑی چڑھا کے لائٹیں ایسے ماری جائیں گی والدو کہ آگے بھی گاڑیاں ہوں گے آپ کہاں لے کے جائیں وہ ایسے تاثر دے رہے ہوں گے کہ یہ میری روڈ ہے میں اس کا مالک ہوں باقی سب سائٹ پہ ہو جائے ہمیں جانے میں تو یہ ایک ایسا کلچر یہاں پہ ڈیولپ گواب ہے اسلام آباد کے اندر جس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے موٹر سائیکل سے لے کے بڑی گاڑی تک ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے روڈ پہ اگنم سے آ جائیں گے دیکھیں گے نہیں تو اس سب کے اوپر ہمیں سوچنے تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بیجیں نگران حکومتوں کے حوالے سے کس حوالے سے اس لیے کہ نگران حکومتوں کے نوے روز پورے ہو رہے ہیں نوے روز کے بعد ان کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں آئین کے اندر تو لکھاوا ہے نگران حکومتیں آئیں گی نوے روز میں الیکشن کروائیں گی اور وہ چلے جائیں گی اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور یہ جو نگران حکومتیں ہیں جو ان کی بیسک بنیادی آئینی ذمہ داری تھی یہ وہ بھی پورے نہیں کر سکے نوے روز میں یہ دخوابات نہیں کروا سکے اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بیجا جائے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو کہا جائے کہ جناب اب یہ کلیر کیا جائے اب اس کی تشریح کی جائے اس لیے کہ یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسا بھام آ گیا ہے کہ نوے روز سے زیادہ چلے گی حکومت کس طرح چلے گی اس کی کیا آئینی حیثیت ہوگی اس کے فیصلوں کی کیا قانونی حیثیت ہوگی تو یا تو ان حکومتوں کو ہٹایا جائے اور وہاں پہ نگران کوئی جاج لگا دیا جائے اور اس کی نگرانی میں چاہے وہ ریٹائٹ جاج ہو یا جو بھی ہو اس کی نگرانی میں الیکشنز ہو کیونکہ یہ لوگ تو الیکشنز کروانے میں ناکام ہوئے اب یہ ایک بڑا آئینی اور قانونی نکتہ ہے اس کے اوپر بحث بھی ہوگی اب صدر مملکت اگر یہ خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو ریفرنس بیجتے ہیں تو وہ پھر چیزیں الگ طریقے سے ڈولپ کریں گے اگر وہ نہیں بیجتے تو پاکستان تحریکی انصاف کے ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم خود جو ہے سپریم کورٹ سے اور الہ عدلیہ سے رجوع کریں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ سوالی سے اب ایک طرح سے تشریح کی جائے یا گائیڈ کیا جائے کہ یہ انہوں کا کام تو الیکشنز کروانا تھا نوے روز کے اندر انہوں نے نہیں کروائے اچھا دوسری طرح ازاد کشمیر کے اندر بھی جناب نیا وزیراعظم آنا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی دو تین دھڑوں میں بٹی بھی ہے وہاں پہ سلطان محمود سچودی سلطان صاحب جو ہیں ان کا دھڑا بھی ہے جو سابق وزیراعظم نیازی صاحب تھے ان کا دھڑا بھی ہے سردار تنویر لیاز صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہو سکا دوسری طرف پی ڈی ایم کی طرف سے بھی کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہو سکا پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے جو ادھر مشاور جے چل رہی ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مشاور جے چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو دھڑا توڑا جائے اس میں سے ایک وزیراعظم بنا دیا جائے وہ وزیراعظم بن جائے گا شخص جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا اور ان کے ساتھ ملے گا اور باقی جتنی بھی بزارتیں بغیرہ ہیں وہ اپنے لوگوں میں دے دی جائیں یہ ابھی ایک فارمولا ہے اس کے پر بات چیت ہو رہی ہے وہاں پہ جو ایم ایل ایز ہیں میمبر لیجسلیٹر اسیمبلی اسے کہا جاتا ہے ایم ایل اے کہا جاتا ہے اس کو جو ازاد کشمیر کی اسیمبلی کے میمبران ہوتے ہیں ان کو کالز بھی آ رہی ہیں ان کو پر پریشر بھی پڑھ رہا ہے یہ وہاں پہ میرے باقاعدہ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو آن گراؤنڈ ہیں جو بڑے قریب ہیں مختلف دھڑوں کے اندر جو رن میں ہیں اس وقت کے جناب مجھے بھی بزیراعظم بنایا جائے اس لیول پہ میری بات ہوئی ہے اور جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے دو تین ذرائع سے جو انفرمیشن آئی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو کالز بھی آ رہی ہیں لوگوں کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ادھر سے مل جاؤ تو ادھر پہ مل جاؤ اب یہ کالز کدھر سے آ رہی ہیں اس کا مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی دانب سے آ رہی ہوں کہیں اور سے آ رہی ہوں کہ جناب یہ آفر ہیں آفرز بھی آ رہی ہیں کالز بھی آ رہی ہیں منسٹریز بھی آفر کی جا رہی ہیں اور یہ فارمولا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بندہ چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا اس کو بزیراعظم بنایا جائے اور باقی سارے لوگوں کے اندر یہ جو ہے وزارتیں وغیرہ مل بانٹ کے جو ہے وہ سب لوگ تائے کرلیں کہ کس نے کیا وزارت لینی ہے کس طرح یہ حکومت چلانی ہے اینیوے یہ پاکستان کی حالت ہے باقی دوسری طرف اگر بھارت میں دیکھا جائے تو وہاں پہ دو سابق یا ایک سابق ممبر اسیمبلی جو ہیں جو مسلمان تھے غالباً ان کو پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی موجودگی میں وہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سے پہلے ان کے فیملی کے کون ممبر کا انکاؤنٹر ہوا اس کے اوپر کافی تنقید وغیرہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے اور بھی اس طرح کی بہت خبریں آتی دیتی ہیں کہ مینورٹیز کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کیا جاتا ہے پہلے وہ خبریں زیادہ یہاں پہ ہماری نظر سے بھی گزرتی تھی اس لئے کہ توجہ اس طرف زیادہ ہوتی تھی کہ جنب کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان کے اندر ہی خبریں ختم نہیں ہوتی ہیں لیکن جو ہمارا ملک ہے اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں بہت کچھ ہے پہ وہاں سے جو خبریں آتی ہیں وہاں پہ جو مینورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے کلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو کور بھی کرتی ہے دیکھتی بھی ہے بولتی بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کانوں کے اوپر جون ہی رینگتی تو آپ اپنے ملک میں ہیں یہ جو ہمارا ملک ہے اس کی قدر کریں سب ہم نے مل کے اس کو بہتر کرنا ہے یہاں پہ دیشتگردی کے خلاف جنگ ہو جائے یا یہاں پہ کرپشن کے خلاف جنگ ہو جائے یہاں پہ آئین کی حاکمیت کی جنگ ہو یہ ساری جو بھی چیزیں جو بھی سٹرگل ہے ہم سب نے مل کے کرنی ہے گزشتہ روز بھی یہاں پہ ہمارے جوانوں نے شاہدتیں دیں ہیں گزشتہ روز بھی شاہدتیں ہوئی ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انفرمیشن کی بنیاد میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں روزے رکھ کے لوگ آپریشنز کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کے جاتے ہیں ہمارے افسران جوان کے جناب ہو سکتا ہے واپس آئیں یا نہ آئیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ باقی پھر یہ جو طاقتوار ہیں جو حکمرہ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جو لوگ یہ قربانیاں دے رہے ہیں ہر طرف اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو بھائی آپ لوگ بھی کچھ خیال کریں آئین کو اس طرح نہ رہ دیں آئین کو مطابق الیکشنز کروائیں آپ نے ضروری ہے کہ وہاں پہ اگر سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی برتری ہے ازاد کشمیر میں لیکن وہاں پہ آپ تحریک انصاف قابل قبول نہیں ہے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ جی بھی ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی یا دون لیگ والے ملکے بنائیں گے یہاں پہ بھی یہ لوگ یہی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس طریقے سے پھر آپ کیا کوئی بہتری لائیں گے یا کوئی بہتر اس میں آ سکے گی ملک کے اندر معیشت کے اندر پٹرول کی قیمت کیا کم ہو جائے گی معیشت کی جو حالت ہو چکی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے اور رضا ربانی صاحب کی آج ایک تقریر وائرل ہوئی بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے لیے it is only two rupees it is only three rupees وہ کوئی قیمت بڑی ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو رات کو جو قیمت بڑھائی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے اس پہ وہ کتنی تقریریں کرتے ہیں اور کتنے آئین کے باشن دیتے ہیں کل جو وہاں پہ ایک مقلہ کی کانفرنس ہوئی لاہور کے اندر اس میں تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اب جو سپریم کورٹ کا حکم آ گیا اس کے مطابق الیکشنز ہوں گے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا حکم ہے تو کیا ہو گیا نہیں جی سپریم کورٹ کا جب بھی حکم آتا ہے کوئی بھی حکم ہو اس پہ عمل درامت ہوتا ہے یوسف رضالد گلانی صاحب کا ہو وہ گھر گئے میاں صاحب کی نائلی ہو وہ گھر گئے چاہے پسند آئے یا نہ آئے جب میاں صاحب کی حکومت توڑی گئی حکومت بحال ہوئی تو حکومت ایک دفعہ بحال دوبارہ ضرور ہوئی تو جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے لا تعداد ایسی مثالیں اس پہ عمل درامت ضرور ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا اور اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے آئین اور قانون کی جو حاکمیت اور عملداری کا کانسپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا پھر جو ہے آپ اس کو بھول جائے اور کالی اس کے حوالے سے مختلف بھکلا نے بڑی ڈیٹیل وہاں پہ تقریریں بھی کی ہیں جو گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں سب یونینمس لی بڑے بڑے نامور وہاں پہ وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اتزاز ایسن صاحب تھے لطیف کوسا صاحب تھے دیگر بھی موجود شخصیات تھے موجود لیڈران تھے جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں بھکلا برادری کے لیڈران اور قانونی مائرین امید ہے کہ یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ